موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے خدا تجھے کسی توفاں سے آشنا کر دے کی تیرے بیر کی موجوں میں اجتراب نہ ایک اور بری خبر ویسے بری خبروں کو سننے کے عادت ہو چکے ہے جو بھی مودی حکمت کے خلاف بولے گا اس پر مقدمے دائر کیے جائیں گے گرفتاری بھی ہوں گی لہذا آج آرڈ نیوز کے محمد زویر کو دہری پولیس نے گرفتار کر لیا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفرین فاطمہ کا گھر بلڈوز کیا گیا تھا پتھر پیکھنے کا نیریٹیو چلا کر کئی مسلم نوجوالوں کو جیل میں ڈالا گیا اور انہیں فسادی کہتے ہوئے گرفتار بھی کیا گیا اور گھروں کو بلڈوزر سے ڈھایا گیا کل ہم نے تیستہ سے تلوار پر بھی ویڈیو بنا کر ان کی گرفتاری پر بھی تفسرہ کیا تھا مہاراشت کی حکومت محض اس لئے گرائے جا رہی ہے کیونکہ جو بھی مودی شاہی ہوگی کے خلاف بولے گا ان کی حکومتوں کو یوں ہی سامدام دھنڈ بید کے ذریعہ ختم کیا جائے کسی طرح کا کوئی سبیدان قانون وصول دائرے کچھ بھی مہنے نہیں رکھتے جو بھی مودی شاہی آباجپا کے خلاف بولے گا اس کی گرفتاری تیہ ہے اور یہی پیغام شاہید ایک بار محمد زبیر کو گرفتار کر کے دیا جا رہا ہے دوسری طرف مسلم آشری کی بیسی پر کتنا بھی بولا جائے کم ہی ہے اگنی پت اگنی ویر کی ابھی بھرتی شروع ہونی ہی ہے لہٰذا اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو لے کر سوالیاں نیچان کھڑے کیے جا رہے کہ اگر مسلمان فوج کی تربیت حاصل کر کے تالیوان یا کسی دہشتگر تنظیم سے تو نہیں جا ملے گا اس طرح کے شوشے ہندو توادی بھاج پائٹی سیل اور سوشل میڈیا کے ذریعے چھوڑے جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مسلم نوجوانوں میں اس طرح کا کوئی منصوبہ یا پھر فیراس اور دور اندیشی دیکھی نہیں جاتی ہے اکثر مسلم معاشرے کا نوجوان تبکہ سوائے موبائل اور دگر غیر ضروری کاموں میں ہی مسروف نظر آتا ہے خیر اب جب اگنی پت کے اگنی ویروں پر مختلف شعبوں سے مخالفت پائی جاری ہے کئیوں نے اسے بجرنگدل رسس کے کارپونوں کو حکومت کی جالیب سے تربیت دینے کی ساجیش بھی بتائے گا اب راشتری سورکشہ سلاکار عجید دووال نے بھی کسی طرح اگنی پس سکیم کو واپس نہیں لیا جائے گا کہا آج محمد زبیر کو گرفتار کیا گا واضح رہے پچھلے کچھ عرصے سے محمد زبیر نے موڈی حکومت اور ان کی ساجیشوں کو منظریں عام پر لانے کی کوشش کی تھی اب جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو مسلم سماج کا کیا کردار ہونا چاہیی یہ بھی اہم بات ہے کورونا کا دور ہویا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بجائے امت کی آواز امت کی مسائل حکومتوں تک یا حکومت کے سامنے جا کر پیش کرنے کی بجائے حکومت کی گائیڈ لائن سنانے کا ہی کام دینی سیاسی رہنماؤں کو کرتے دیکھا جارہا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب قیادت اپنی ذمہ داری نبھانے سے کاثر ہو جاتی ہے تو امت میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے یعنی یوں ہی دوائے جاتا ہے اور جس قیادت کی طرف ملت کا اکثر طبقہ امید سے دیکھتا رہتا ہے بجائے حکومتوں کے آئیلام چنانے کے کچھ اور کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا آخر اس کے لیے کیا دینی اور سیاسی نمائندگی ذمہ دار نہیں ہے قربانی کے مسئلے پر کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اگر اس بار آپ صبر سے کام لوگے تو آپ کو اگلی بار پھر قربانی کا موقع مل سکتا ہے کیا کوئی اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ اگلی بار اس سے زیادہ تمہارے لیے زمین تنگ نہیں کی جائے گے کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ اس بار قربانی نہ کرنا ہی قربانی کے برابر ہے آخر کس دشا میں جا رہے ہیں ہم لوگ معاشرہ اور ملت کے جذبات کا خیال کیے بغیر کوئی بھی نیوز چانلوں پر جا کر من چاہے بیان بازی کرنے کا حق انہیں کون دے رہا ہے دینی رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے مشکل یہ ہے کہ اگر کچھ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کیا علماؤں سے اور دینی رہنماؤں سے آپ سوال کرو گے آپ کی حمد کیسے ہو آخر سوال کن سے پوچھا جائے روز کسی نہ کسی نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ بجائے حکومتوں سے سوال پوچھنے کے حکومتوں کے ہدایت یہی پڑھ کر سنائی جاتے ہیں آنے والے دنوں میں مسلم سماج کو اور بھی نشانے پر لائے جائے گا جو بھی آواز اٹھ رہی آواز کو دوائے جا رہا ہے سیاسی دینی رہنماؤں کا کوئی بیان کھڑ کر نہیں آ رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھوتے کی بات کہتے ہوئے ہی دیکھا جا رہا ہے سوال کرنے پر سلیح ہدیبیہ بیان کرتے دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے ممبر سے حالات پر بیانات نہیں کیے جا رہے آج بھی اکثر مسلم سماج ایسے جی رہا ہے جیسے ان کا کوئی مسئلہ ہی یا نہیں جو فیصلہ حکومتوں کی جانب سے لیا جا رہا ہے سر تسلیم خم قبول کرنے کے عادت سیو ہے یقیناً ملک کا قانون ماننا چاہے جس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کو قبول بھی کرنا ہے لیکن ملک کا قانون اگر دینی مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے تو تو سوال ضرور کرنی چاہیے کیا ملک کا سویدان نہیں ہے آخر سب کو اپنی بات رکھنے کے آزادی ہے سوال تو پوچھنے ہوں گے دینی دائروں کو پہلے دینی رہنماؤں کی جانب سے تیہ کرنا چاہیے اور حکومتوں کو بتانا چاہیے کہ ان دائروں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی طرح کے قانون لا سکتے ہیں لیکن دیکھائے جا رہا ہے کہ ملک کا باش اورطب کا ایک کے بعد دگر مسائل کے انتظار میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے سی اے ای ای نرسی سے لے کر شاہ نے رسالت میں گستا کیا پھر بے گناہوں کی مابلنچن تک کالش طلباؤں کے ساتھ امت کا دگر جذباتی نوجوان ہی سیڑکوں پر نظر آئے آخر جنہیں ہم نے ذمہ دار مانا ہے خاموش کی بنیاد پر ہے کیا ان بے گناہ مسلم نوجوانوں کو فرقہ پرستوں کی جانب سے مارا جا رہا ہے ان کے آہیں ان کے سسکیاں دینی اور سیاسی رہنموں کو پیچھا نہیں کریں گے کیونکہ جن کے ذمہ داری تھی انہوں نے بجائی ذمہ داری نبانے کے حکومتوں کے ہدایت پر عمل کرنے کا فرمان پڑنا ہی اپنا فرض سمجھا زبیر کی گرفتاری آفرین فاطمہ کے گھر پر بلڈوزر ابھی دو دن پہلے محض وزیر آزم پر تنس کرنے کی بنا پر فتے گنج کے عرفان حسین کو گرفتار کیا گیا بھاجپا کے خلاف پوسٹر لگانے کو لے کر اسی طرح پچھلے سال پچیس افرادوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق موڈی حکومت کی مخالفت میں بولنے لکھنے والوں کو اب تک چارہ جار نو سو ساٹھ لوگوں پر مقدمے درج کر جیل بیج دیا گیا صرف فیس بک پوسٹ پر موڈی مخالفت پوسٹ ڈالنے پر آئی ٹی ایکٹ کے تحت دیش دروحی کانون ایک سو چوبیس اے لگا کر جیل بیج دیا گیا اس میں کئی غیر مسلم بھی ہے کہنے کا مطلب مسلمانوں کے رہنما خاموش ہیں کیونکہ کچھ بولنے سے شاید مقدموں کا ڈر ہی نہیں ہے صحابہ کے واقعات تو بتائی جاتے لیکن کوئی حق بات بولنے کی جورت کرنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھنے والے کئی پر بھی نظر میں آتے لہٰذا اتنا تو سچ ہے کہ یہ دین کسی کا موت آج نہیں ہے لیکن دین کی ذمہ داری تھی وہ جب ذمہ داری سے کنارہ کر لیتے ہیں تو جواب دی کس کی ہوگی یہی سوال ہے اتحاد لوگ دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ